ادلی کھلائے بغیر ڈروپ بلال عاصف اور میر حمزہ دین میں جگہ نہ بنا سکے پاکستان کھرائے پر لی گئی بندوب نہیں وہی کریں گے جو ہمارے مفاق میں ہوگا امریکہ کی بہت جنگ لڑ لی اب کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے وزیراعظم عمران خان کا واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو پاکستان کا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے خط کا مصبت جواب دینے کا فیصلہ وزیراعظم نے وزارت خاجہ کو جواب تیار کرنے کی ہدایت کر دی امریکہ کو افغانستان میں امن عمل میں تابون کی یقین دہانی کرائی جائے گی میرے دور میں بغیر پوچھے ڈالر دس پیسے بھی اوپر نہیں گیا ہم نے معیشت کو مضبوط کیا دہشتگردی خفن کی نواز شریف کی غیر اسمی گفتگو نیب قوانین میں تبدیلی کی مخالفت کر دی کہا نیب جس طرح ہے اسی طرح رہنا چاہیے ہم تو بھگت چکے باقی بھی بھگتیں نیب عمران خان کے ہلیکاپٹر اور باقی خاندان کے ذراعہ آمدن کا بھی احتساب کرے سپریم کورٹ کا نواز شریف کے خلاف العزیزے اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ 24 دسمبر تک سنانے کا حکم احتساب عدالت کی ٹرال کی مدت میں توسی کی آٹھویں درخواست منظور بار بار محلت مانگنے پر عدالت کی برہمی بار بار وقت لینے آ جاتے ہیں کیا علیف لیلہ کی کہانیاں بیان کتنی ہوتی ہیں وقت پر کام نہیں کر سکتے تو کیس ہی نہ لیا کریں چیف جسٹس کا خواجہ حارس سے مقالمہ احتساب عدالت میں عزیزیہ ریفرنس کی سما جن دستاویزاق پر یو اے ای کو ایم ایل ای لکھا گیا وہ عدالت کے سامنے نہیں واجد جیان نے کہا کہ بارہ ملین درہم کی کوئی فرانسیکشن نہیں ہوئی خواجہ حارس کے حتمی دلائل گلف سٹیل کے ذمہ واجب الادا رقم کیسے ادا ہوئی کیا واجب الادا رقم بینک نے ادا کرنا تھی کوئی بینک گیارنٹی تھی جج ارشد ملک کا استفسار خواجہ ساد رفیق کے وزیراعظم پر تنس کے وار کہا یوٹرن اب عمران خان کا برینڈ بن چکا ہے عمران خان نے جو کہا اس پر یوٹرن لیا پونے چار ماہ میں ڈالر پکڑا ہی نہیں جا رہا وزیراعظم کے معاونے خصوصی ذلفی بخاری کی نیپ بے پیشی ایک گھنٹے سے زائد تک غیر قانونی آف شور کمپنیز کے حوالے سے پوچھ کر ذلفی بخاری کا کہنا ہے وزیراعظم کو اس ٹیفے کی پیشکش نہیں کی ان کی اور آسم سواتی کے کیس میں فرق ہے موبائل فون اور منرل وارٹر کمپنیز پر ٹیکس لگا دیں تو حکومت کو تین تالیس عرب روپے ملیں گے عدالت اس طرح جیم بنانے میں حکومت کی مدد کر رہی ہے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس چکوار میں ریلوے ٹریک کی فروغ پورٹ کبزے کا کیس سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے شیف رشید کو نوٹس جاری کر دیا گلگت بلتستان کی آنی حیثیت سے متعلق کیس کی سماعت ایٹرنین جانرل نے اوبوری مجوزہ منصوبہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا جو اختیارات باقی صوبوں کو حاصل ہیں وہی گلگت بلتستان کو حاصل ہوں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کرپشن کروں گا نہ دوسروں کو کرپشن کرنے کی اجازت دوں گا دیاندار مہنتی اور سچے لوگوں کا ساتھ دوں گا چیرمن نیب نے تمام تفتیشی افسران سے حلق لے لیا پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف میں ویڈیو کانفرنس رابطہ باچیت جاری رکھنے پر اتفاق قابل قبول شرائط پر پروگرام لیں گے ملکی معیشت اور ترقی کو نقصان پہنچانے والی شرطیں قبول نہیں پاکستانی حکام کا موقع لاہور کی شعالم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک سو تیس سے زائد دکانوں کو گرایا جا چکا ہے سرکاری جگہ واگزار کرا لی گئی تاجروں کا احتجاج زند میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سبائی حکومت نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نظر سانی اپیل دار کر دی آپریشن سے انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے عدالت فیصلے پر نظر سانی کرے درخواست موقع عوامی نمائندگان کی موچیں ختم اب ہر رکنے اسمبلی قومی شہرہوں پر ٹول ٹیکس دینے کا پابند ہوگا وزر مملکت مواصلات مراد سعید کی منظوری سے فرمان جاری پنجاب فوڈ اتھارٹی کے چھاپے لاہور بکر منڈی میں اکیس سو کلو ناکس گوشت برامت ہجری سے گندے انڈوں کی بھارکے پکڑی گئی 71,000 گندے انڈے تلف کر دیے گئے بھارتی ہندوں کی عم دشمنی ہندو گروہ یوہ کے سربراہ نے نفجوت سنگھ سدھو کے سر کی قیبت ایک کرور مکرر کر دی وزر آزم عمران خان کی بھارت میں بھی مقبولیت یاہو انڈیا نے اس سب سے زیادہ سچ کی جانے والی شخصیات کی فیرس جاری کر دی ٹاپ ٹین لشٹ میں عمران خان کا دسوہ نمبر زنی لیونی پہلے سری دیوی دوسرے اور نرندر موڈی تیسرے نمبر پر جنید جنید جمشید کو بچھڑے دو برس پیٹ گئے جنید جمشید اور ان کی اہلیاں نیہا سات دسمبر دوہزار سولہ کو حویلیا کے قریب تیارہ حادثے میں جان بھاک ہوئے تھے انصاف حکومت کا ایک اور بادہ دھرے کا دھرا رہ گیا خبر پختونخواہ کے عوامی مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت کا اعلان بس اعلان ہی رہا دو سال قبل شروع ہونے والے منصوبے میں تاخیر سے تقمینا دو گناہ ہو گیا ہے اعلانات تو کیے گئے لیکن عملی جامعہ نہیں پہنایا گیا جو اعلانات ہوئے وہ صرف دعوے بن کر رہ گئے خبر پختونخواہ حکومت عوامی مقامات سے عوام کو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سے جوڑنا بھول گئی سابق سبائی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی چوران ترکی نے عوامی مقامات سے فری وائی فائی لگانے کا اعلان کیا مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ہمارا پہلا پلان انیشل پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کالیجز میں لکھے جائیں کیونکہ وہاں پر آپ کے جو یوت زیادہ ان کالیجز میں ہے اور ان کو انٹرنیٹ کی سب سے زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹو انفرمیشن ٹیکنالوجی شہباز کے مطابق اب تک پچیس کالیجز میں فری وائی فائی سرویس مہیا کر دی گئی ہے عوامی مقامات میں بھی سرویس پرام کی جائے گی اب جو چھوٹی چیز کے لیے ہم انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو طابق ہم پڑھ دیں اس کے لیے ہم جا کے نیٹ کیفی میں بیٹھ دیں ٹھیک ہے زیادہ تر سورنٹس میں لیں کہ ان کو اسائیمنٹ میں لیں گی ہو جائیں گے سپیشل کوئی کمپوزر کے پاس جائیں گی پھر پرنٹ وغیرہ یا آپ کوئی چیزیں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ان کے لیے بھی ہو باقیدہ فری وائی فائی پانچ روڑ روپے سے شروع ہونے والے مصوبے کے لیے اب تک اسی لاکھ روپے جاری کیے گئے تاہاں مطلوبہ رقم بروقت جاری نہ ہونے کے باعث لاغت پر جائے گی کمیرون عبد الرحمان کے ساتھ عظمت علی شاہ پشاور خیبر پختونقہ حکومت کا عوامی مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت دینے کا وعدہ پورا نہ ہونے پر شہری خاص طور پر نوجوان طلبہ کافی ناراض ہیں اب چھوٹی چیز کے لیے ہم انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹاپک ہم پڑھ دیں اس کے لیے ہم جا کے نیٹ کیفی میں بیٹھ دیں اب ہم خود وائی فائی لگائیں تو وہ کہتے نہیں لگاتے گورنمنٹ کے ایسے بہت سے اقدامات ہیں جو انہوں نے اعلانات تو کر دیا لیکن انہوں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا ہوا ہونا چاہیے ایسے اس نے وعدے بہت کیتے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہمیں حکومت سے امید ہے کہ جو وعدے اس نے کیتے تو مکمل ہونے چاہیے ابھی تک جو نہیں ہوئے ہماری پاکٹ منی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ہمارے کریڈٹ دلوانے میں چلا جاتا ہے جس سے ہم لوگوں کو ٹری جی یوز کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو وائی فائی کی ضرورت ہے خیبر پختونخواہ حکومت کا عوامی مقامات میں لوگوں کو دنیا سے جوڑنے کا وعدہ کیوں وفا نہ ہو سکا اس بارے میں مزید صورتحال جانیں گے نمائندہ 24 نیوز عظمت علی شاہ سے عظمت بتائیے گا کیوں خیبر پختونخواہ حکومت یہ وعدہ پورا نہ کر سکی جب بلکل خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے خیبر پختونخواہ کے عوام کو ٹکنالوجی کے ساتھ اب منصرک کرنے کے لیے ایک منصوبہ دو سال پہلے شروع کیا گیا جسے فری وائی فائی ایڈ پبلک پلیسز کا نام بھی دیا گیا جس کا مقصد تمام وہ پبلک مقامات وہ عوامی مقامات جہاں پر عوام کی زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہوگی جن میں سے بس ٹینٹ پارکس اور دیگر جتنے بھی جگہ تھے وہ مقامات وہاں پر فری وائی فائی لگائی جائے گی دو سال پہلے اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ جب بنائی گئی تو اس میں پانچ کروڑ روپے جتے وہ مختص کیے گئے اور پھر دوہزار سولہ سترہ کے جو کے بجٹ تھا اس میں سے صرف اس کو اسی لاک روپے دیے گئے لیکن اسی لاک روپے دینے کے بعد بھی وہاں پر ایک پائی اس پروجیکٹ پر خرچ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اب دو سال گزرنے کے بعد اب اس کی جو لاغت ہے یا اس پر جو آنے والا خرچہ ہے وہ بڑھ کر دس کروڑ تقریباً دس کروڑ تک ہو گیا ہے اور یہ ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ پانچ کروڑ سے جتنی یہ تاخیر کریں گے تو وہاں پر یہ جو خرچہ ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتا جائے گئے تو اب تمام جتنے بھی افراد ہیں جن سے ہماری بات کیونکہ بھی یہی کہنا تھا کہ اگر یہ جلدہ جلدہ مکمل کیا جائیں تو ایک تو اس پر جو خرچہ تھا جو لاغت ہے وہ کم آئے گے اور دوسری جو ہے ان کو جل سے جل ایکسز ہوئی